سلام علیکم جی میرے نام قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم حکیم احمد سلیمی صاحب موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک میری نشست حکیم صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے اس نشست کی فیڈبیک سے اور وہ جتنا تیزی کے ساتھ پھیلی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا میرا دل کیا کہ انکہ صاحب کے ساتھ ایک بڑی زبردستی ایک مزید نشست ریکارڈ کیجئے آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ اگر میں سچ کہوں ہم نے ٹارگٹ کر کے یہ باتچیت ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے والدین کے لیے اور یہ موضوع نوجوانی کے ساتھ جو سارے مسائل جڑے ہوئے اس کے ساتھ جڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو برنڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اگر میں ڈائریکٹلی ایڈرس کرنا شروع کروں تو شاید وہ چیلنج آئے لیکن ہم بڑے ڈکے چھپے انداز میں بہترین لفاظ کے چناؤں سے یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کے سب جو ینگسٹرز چیلنج فیس کرتے ہیں یہ ریل بھی ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ اس سے ایک بزنس جنیٹ ہوتا ہے میں بزنس تو نہیں کہوں گا فراڈ کہوں گا کہ بڑی دنیا یہ جو برنڈنگ ساری کی ساری نوجوانی کے مسائل کے ساتھ کر دی گئی ہے برنڈنگ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس سے بزنس کرتی ہے پھر ایسی دوائییں بکتی ہیں جس سے کل کل ہاں کو گردے فارغ ہو جاتے ہیں جگر فارغ ہو جاتا ہے کڈنی فارغ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بیمار نسل پیدا ہو جاتی ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے ایک عرصے سے کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں پیچھے چوبیس سال سے کہ اتنا انسان کا جسمانی طور پہ غیر صحت مند ہونا بیمار ہونا اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا نفسیاتی طور پہ بیمار ہونا متاثر کرتا ہے اور جب بھی کسی میں ایک لو ایسٹیم پائی جاتی ہے ایک ڈاؤٹ پائی جاتا ہے ایک شک پائی جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں میں مکمل نہیں ہوں اور مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے یہ چیز اور زیادہ ڈیمج کرتی ہے حکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ بڑی میرے پانی آپ کو ہم نے زیمت دی حکیم صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم نے میوچل انڈرسٹننگ سے تیع کیا میں چاہوں گا کہ آپ خود ہی آغاز بتائیے کہاں سے بات چیت آپ شروع کریں گے اور پھر کوئی چیز ایسی بھی میں نہیں چاہوں گا جو ہم مس کر دیں آج کی انیشیسٹ کو ہم ایک جامعہ گفتگو کی شکل میں ٹارگٹ کر کے ہم کریں یہ آئندہ ہمیشہ ایک ریفرنس کے طور پہ رہے اور ایک ویڈنس کے لیے اور ایک جانکاری کے لیے ہم نے اس آج کی ریکارڈنگ کو آج کی پروگرام کو ہم نے پلان کیا بسم اللہ رب ہمارے ہم بہت شکریہ جس موضوع پہ آپ نام لیتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہمیں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے نے اس کو شجر ممنوعہ بنا دیا ہوئے بنیادی طور پر جنسیات پوری دنیا میں ہر جب سے انسان پیدا ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہم دیواروں پہ اخبارات میں اشتہارات کی صورت میں یا سوشل میڈیا پہ ہر جگہ نوجوانوں کے مسائل چھوٹی عمر کی غلط کاریاں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم ایک طرح سے ایک بیمار نسل کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں بڑی نارمل سی چیزیں ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ وہ بستہ ہیں اس کو بیماری بنا کر پیش کرنا اور پھر اس کو مس گائٹ کرتے ہوئے نوجوانوں کو علاج مالجے پہ لگا دینا غیر ضروری طور پر اس کی طرف راغب کر دینا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ کاروبار بنا دیا گیا ایک فراڈ بنا دیا گیا اور طب جیسے ایک مقدس شعبے میں ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی دیکھیں بڑی سیمپل سی چیزیں ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بلوغت کو پہنچتے ہیں لڑکی کا تو اکثر ماہوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جب پہلے دن اسے بچی کو پیریڈ ہوئے ہیں تو وہ اسے پتا جا لگیا ہے کہ بچی کو بچی جوان ہو گئی ہے بزرگ کبھی گھروں میں کہا گیا جس دن میری بچی کو یہ معاملہ ہوت بتانا وہ اس دن سے اس کی شادی کا پلان کرنا شروع کر رہے تھے ہماری اسلامی روایات ہیں اسی طرح جو ہمارا جو لڑکہ ہے بچہ جب وہ ٹین ایچ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی نائٹ فال جسے ہم عام الفاظ میں احتلام کہتے ہیں اب یہ ایک نارمل ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ بچہ جوان ہو رہے ہیں بچی جوان ہو گئی ہے اب یہ ایک فطرتی تبدیلی ہیں انسان کے ایج گروپ ہیں اور ہر ایج گروپ کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے اس کا قدر بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے ایک ایج پر آ کر اس کا قدر رک جاتا ہے اس کے بعد اس کا قدر بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو یہ مختلف سٹیجز ہیں اسی طرح جب بچہ بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رہ کر ہوتا ہے تو اس کو ایک انڈیکیٹر کے طور پر ایک معاملہ ہوتا ہے جسے نائٹ فال یا احتلام کہتے ہیں اب یہ اتنا نارمل چیز ہے قدرتی چیز ہے یہ ہونہ یہ انڈیکیٹر ہے نشانی قدرت کی طرف سے کہ بچہ جوانی میں قدم رہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر والدین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے اپنے بچے کو کس طرح گائٹ کرنے ہیں اور پھر وہ جو ہماری روایتی شرموہیا ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اس میں بنیادی طور پر کہ والدین اپنے بچوں کو بتا نہیں پاتے کہ جب وہ یقیناً جب بچہ دو دس گیارہ سال کی عمر کرعاست کر رہے تو اس کو اس قسم کی چیزیں خود بخود والدین کو چاہیے کہ وہ طریقے سے بتائیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا ہم نے تو یہ دیکھے اپنی پریکٹس میں کہ والدین خود پریشان ہو جاتے ہیں وہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی غزہ اس قدر وہ غزائیت والی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنی ہیوی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اتنی وہ عامتیب کی زبان میں بند اتنی وہ گرم اور غزائیت سے برپور چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے ایک روایتی طور پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ رات کا کھانا اور اس کے بعد پھر دودھ پلا کر سلانا یہ چیزیں ہیں ساری سے اور وہ جو بھی تھوڑا بہت بھی اس کا رکھتا ہے نالج وہ یہ جانتا ہے کہ دودھ اس میں رات کو جب پییں گے اور اس عمر میں پییں گے تو پھر وہ تھوڑا سہیوی ہو جائے گا غزائیت کے بعد جب اس طرح کریں گے تو ایسے بچوں میں نائٹ فال کی ریشو زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب ہم کو صرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے والدین کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ دودھ صبح کے ٹائم پی لیا کریں رات کو نہ پییں رات کا کھانا ذرا سونے سے دو تین گھنٹے پہلے کھا لیں لیٹ نہ کھائیں پھر بچوں کے آپ دیکھتے ہیں ہم اکثر کچھ تو سوشل میڈیا پھر بچے موبائل پہ کھیلتے کھیلتے سو رہے ہیں کچھ عجیب سے معاملات جو ابھی ہمارے فیز مانا شروع ہو گئے ہیں اوندے لیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں تربیت کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کو اوندہ لیٹنے سے تو منع کرنا ہمیں ہے بتانا ہے کہ سونے کے عداب کی ہیں ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی سوئیں اپنے بچوں کے بھی تربیت کریں تو معاملات کیا لو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو تین چیزیں ایک تو بچہ اوندے نہ سوئے جس طرح سننا طریقہ ہے کہ دائیں طرف سے سون نید کا آغاز کریں پھر وہ کروٹیں بدل لیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ رات کا کھانا ذرا جلدی کھائیں اور دودھ رات کو ٹائم تین ایج میں دودھ رات کے ٹائم نہ پینایں یہ دو تین انڈیکیٹر یہ استعمال کریں تو وہ جو زیادتی ہے بعض بچوں کو مہینے میں ایک بار بعض کو تین بار بعض کو چار بار یہ سارا نورمل ہے اور یدھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز ملیں آپ کو سب سے پہلے